السلام علیکم ایفریون وولکم بیک تو مائی چینل آج کی اس ویڈیو میں آپ سب کے ساتھ ڈراما سیریل میرے ہم نشین کے ایکٹرز کے ریال لائف پارٹنرز شیئر کریں گے میرے ہم نشین کے ایکٹرز کو آپ آن سکرین تو جانتے ہیں مگر آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ان کے آف سکرین لائف سے کچھ فیکٹ شیئر کریں گے تو چلے آئیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں ڈرامے میں لیڈ کردار کے طور پر نظر آنے والی ادکارہ ہبا بخاری ہی ہبا بخاری جو کہ میرے ہم نشین میں خجستہ کی کردار میں نظر آ رہی ہیں ہبا بخاری کو کون نہیں جانتا ہبا بخاری نے بہت کمرسے میں اپنا کافی نام بنایا ہے شو بیز میں اور آج کل کئی ہٹ پروجیکٹس میں کام کر رہی ہیں ہبا بخاری کے بارے میں شو بیز میں یہ بات کافی فیمز ہے کہ ہبا جس بھی پروجیکٹ میں کام کرتی ہیں وہ ہمیشہ کافی ہٹ ہی ہوتا ہے ہبا بخاری کی اگر پرسنل لائف کے بارے میں بات کی جائے تو انہوں نے ریسنٹی دوہزار بائیس میں ہی آر ایز احمد سے شادی کی ہے آر ایز احمد اور ہبا بخاری پہلے دونوں کو ایکٹرس تھے دونوں کی پیچ میں اندرسٹیننگ بڑی اور کافی اچھی دوستی ہو گئی آر ایز اور ہبا کی لف میریج ہے اب بات کرتے ہیں ڈرامے میں ہادی کے کردار میں نظر آنے والے ادکار شہزاد شیخ کی شہزاد شیخ کافی پرانے ایکٹر ہیں اور کئی ڈراموں میں کام کر چکے ہیں شہزاد شیخ کی پوری فیملی شو بیز سے بیلونگ کرتی ہیں چاہے وہ ان کے فادر ہو ان کی بہن مومل شیخ یا پھر ان کی فیملی کا کوئی بھی میمبر شہزاد شیخ کی پوری فیملی کافی عرصے سے شو بیز میں کام کرتی آ رہی ہے سوائے ان کی وائف کے شہزاد شیخ کی وائف کا نام ہینا ہے جو کہ پیشے سے ایک ڈاکٹر ہے دونوں کی کافی کیوٹ سی فیملی ہے جس میں ان کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے اب بات کرتے ہیں ڈرامے میں نظر آنے والی ڈاکٹر آئیما کی جن کا اصل نام مومل خالد ہے مومل خالد کئی سالوں سے ڈراموں میں کام کرتی آ رہی تھی مگر پھر وہ شو بیز سے غائب ہو گئی کافی عرصے سے انہیں نہیں دیکھا گیا اور اب کئی سالوں بعد مومل خالد نے ڈراموں میں واپسی کی ہے میرے ہمنشین سے پہلے بھی مومل خالد ایک دو جیو کے ہی ڈراموں میں نظر آئی ہیں ریسنٹلی اور ان کا یہ ڈراما میرے ہمنشین جو کہ کافی ہٹ ہو رہا ہے اس میں ان کی کردار کو لوگ کافی پسند کر رہے ہیں مومل خالد کے ہزبن کا نام عثمان پٹیل ہے اور ان کا ایک بیٹا بھی ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں اداکارہ مہربانو کی جو کہ اس ڈرامن میں سنوبر کے کردار میں نظر آ رہی ہیں مہربانو جو کہ اس سے پہلے خدا اور محبت جیسے ہٹ ڈراموں میں کام کر چکی ہیں مہربانو بھی شو بیس کی ایک نئی ایکٹرس ہی ہیں یہ کافی بولڈ ہیں اور انہیں اکثر اپنی بولڈ سٹیٹمنٹس کے وجہ سے شو بیس میں کافی کانٹروورسیز بھی فیس کرنا پڑی اگر بات کی جوا ان کی پرسنل لائف کی تو ان کے ہزبنڈ ایک پروڈیوسر ہیں اور کوک سٹوڈیو میں کام کرتے ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں اداکار احسن خان کی احسن خان کے بارے میں کون نہیں جانتا احسن خان چوبیس کے ون اف تا ٹوپ ایکٹرز ہیں اور ان کا شمار شو بیس کے ون اف تا بیسٹ ایکٹرز میں ہوتا ہے احسن خان از ایکٹرز انہیں سبھی لوگ جانتے ہیں مگر ان کی پرسنل لائف کے بارے میں بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں کیونکہ وہ اپنی پرسنل لائف کو اتنا زیادہ شیئر نہیں کرتے احسن خان اپنی پرسنل لائف کو کافی پرائیوٹ رکھتے ہیں احسن خان کی شادی کو بارہ سال ہو چکے ہیں اور ان کی وائف کا نام فاطمہ احسن ہے احسن خان کی فاملی میں ان کی وائف اور ان کے دو بیٹے اور ایک بیٹی شامل ہے اب بات کریں گے اس ڈرامے کی ایک اور ادھاکار جبران ناصر کی جو کہ اس ڈرامے میں ہم روز کے کردار میں دکھائی دے رہی ہیں جبران ناصر ڈراما ہی نہیں بلکہ ایک فلم آکٹر بھی ہیں جبران ناصر ویسے تو بائی پروفیشن ایک ڈاکٹر تھے مگر انہوں نے اس پروفیشن کو کانٹینیو نہیں کیا وہ ایک گائنکولوجس تھے اور اسے چھوڑ کر وہ شو بیز انڈاسٹری میں آ گئے جبران ناصر کی وائف کا نام افیفہ جبران ہے جو کہ ان کے ساتھ کئی شوز میں اکثر نظر آتی رہتی ہے جبران ناصر کافی لائنگ ہزمنڈ ہے اور اکثر اپنی وائف اور اپنی فیملی کے ساتھ سوشل میڈیا پر تصاویر شیئر کرتے نظر آتے ہیں تو یہ تھی ڈراما سیریل میرے ہمنشین کے ایکٹرز کی ریئر لائف کیا آپ بھی یہ ڈراما دیکھ رہے ہیں اور آپ کا کون ہے ان میں سے سب سے فیورٹ ایکٹر کومنٹ سیکشن میں ہمیں لازمی بتائیے گا اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر جائے گا ویڈیو کو لائک کرنا بلکل مت بھولیے گا ملتے ہیں آپ سے کسی نیکس نیو ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ